موسیقی اسلام علیکم بلکم ٹو مای چینل اور میں نئے آنے والے اپنے بیوورز کو بھی بلکم کہتی ہوں اپنے چینل پہ تو کیسے ہیں آپ سب یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کل گھر میں لکڈاؤن چل رہا ہے میں مختلف کھانے کی ریسپیز بھی بنا رہے ہیں تو میں ابھی آپ کے لئے ایک ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں چکن بریڈ بولز جو آپ شام کو چائے کے ساتھ سناک کے طور پہ بنا سکتے ہیں جو بہت مزے کی اور ڈیلیشز اور بہت ایزی ریسپی ہے تو چلتے ہیں انگریڈینز کی طرح آدھا کلو چکن اس میں ہم نے لینا ہے اس کو میں نے وائل کر لیا ہے اور شرٹ کر لیا ہے آدھا کلو چکن کو اور آدھا کلو ہی میں نے بریڈ کرمز لے لیا ہے اور آٹھ سے دس عدد سلائسز لے لیا ہے بریڈ کے سرکا لونگی میں ایک چمچ اور دو چمچ اس میں چلی ساوس جائے گا دو چمچ اس میں سویا ساوس جائے گا ایک چمچ اس میں کالی میچ پاورڈر جائے گا ایک ہاف سپون اس میں وائٹ وائٹ پیپر جائے گا یا ہاف سے بھی کم چھٹکی اس میں یہ جائے گا اور یہ گینو جائے گا اور ایک چمچ اس میں لے سن ادھرک کا پیس جائے گا تو اب میں آگے چلتی ہوں آپ کو ریسیپی بنانا سکھاتی ہوں اب پین میں میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل لے لیا ہے اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے اپن اس میں لے سن ادھرک کا پیس ڈالو گی اپن آئل لسپوکو اپنی آئل لے اپنی آئل لدی پین پیسٹ سے بھائیں یقی شنر آئل لے اسے تھوڑا سا پھوڑوں گی ابھی ساتھ ہی اس میں میں ایک سپون سرکر ڈالگی دو سپون اس میں چیلی ساوس جائیں گے دو سپون اس میں سویا ساوس جائے گا ایک سپون اس میں بلاک پپر جائے گا ذرا سا اس میں تھائم جائے گا یہ وائٹ کالی مرش تھی وہ ڈالیے میں نے آدھی چمچ اب میں اس میں تھوڑا سا تھائم ڈالوں گی ایک چمچ اب میں اس میں تھوڑا سا ہز بے زائقہ یا ایک چمچ ڈال دیں نمک ڈال دیں بھون لوں گی میں اور مصالوں کے ساتھ اب بریٹ کے کورنر سارے اتار لیں اس کو ایک دفع بس پانی میں ڈپ کر کے نکال کے اور اچھی طرح سارا اس کا پانی نکال دیں اچھی طرح جب اس کا پانی سارا دبا کے نکال دیں جب پانی سارا نکل جائے گا پھر اس میں ہم نے یہ چکن ڈال لیں اور اب اس کی بول بنا لیں اس کو بول کی شکل میں دے دیں دبا دبا کے اگر کوئی ایکسٹرا پانی ہے تو وہ بھی نکال دیں اس کو اچھے سے شیف دے کے پھر ہم نے اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کرنا ہے اب اس کو بریٹ کرمز میں رول کر لیں تو ایسے ہم نے سارے بریٹ رول تیار کر لیں اب آئل گرم ہو گیا اب ہم سارے بولز اس میں ڈال کے ڈیپ فرائی کر لیں دیپ فرائی کر لیں دیپ فرائی کر لیں ان کو اتیاد کے ساتھ اُلٹتے پلٹتے رہیں اُلٹ پلٹ کے ان کو اچھے سے فرائی کر لیں ہم سو نہرا سا کلر لیں گے ان کا اب دیکھیں ہم نے اس کو سنیرا کر لیا اچھے سے اچھی طرح ساری سائیڈیں اس کی پکا لیا تو اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے سارے بریٹ بالز اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کے بندے ہیں تو جب ٹرائے کریں تو پلیز مجھے بھی کومنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کے کیسے بنے ہیں تو آپ سے یہ کسی اور ویڈیو پہ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ